سلام علیکم دوستو کشمیریوں اور سکھوں کی جاسوسی کرنے پر بھارت کے خلاف ایک مقدمات جاری فرانکفرٹ کو بھارتی خفیہ ادامات میں خافی دلجسپی ہے جبکہ مغربی جرمنی میں سب سے بڑی سکھ برادری شامل ہے جرمنی میں سکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کرنے اور ان کی معلومات نیو دلی کو پہنچانے کی کا الزام آئیت کرنے والے ایک ہندوستانی شخص پر فرانکفرٹ میں مقدمہ چل رہا ہے ملزم جس کی شناف 54 سالہ بلویر سنگھ سے ہوئی اس پر انظام ہے کہ جنوری 2015 سے اس نے بھارتی خفیہ جنزی رو کے لیے کام کیا ہے اور انہیں معلومات بھی فراہم کرتا رہا ہے اس تغازہ کا کہنا ہے کہ اس نے سکھ برادری اور آپوزیشن کے خلاف اور کشمیریوں کی آزادی تحریک کارکنان اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور یہ تمام معلومات فرانکفرٹ میں یعنی کہ جرمنی میں جو انڈین امبیسی ہے اس کے کئی لوگوں تک فرام کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی فرانکفرٹ اطارے نے کچھ عرصہ پہلے ایک جوڑے کو کشمیری اور سکھوں کی جاسوسی کرنے کے الزام پر سزا بھی سنائی تھی غیر ملکی انٹیلیجنس ارجنسی کی کام کرنے پر شوہر کو 18 سال کی سزا سنائی گئی اور اس کی بیوی کو مدد کرنے کے جرم میں ایک سو اسی دن کی کیگ اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بیائیت کیا گیا یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے ازاد ہونے کے بعد سے ہی کشمیر ایک منتنازع علاقہ ہے اور کشمیر کے اوپر خطے میں تین جنگیں ہوئی جس میں سے دو جنگیں راہراز پاکستان اور انڈیا لڑ چکے ہیں انیس سو انواسی کے بعد سے کشمیر میں حکمرانی کے خلاف ایک مسلح پغاوت پرپا ہوئی جس میں ہزاروں پیگناہوں کی جانے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا دنیا بھر کی لیٹس نیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کرلیں ہمارے چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی